اندرہ گاندھی راستری قلعہ کندر کے ادھیاکش آدھرنی رام بہدور رائی جی کرل کے مہامہیم راجیپال آدھرنی آریف محمد خان صاحب جھارکھنڈ کی راجیپال مہامہیم آدھرنیہ سریمتی دروپدی مرمو جی مہارش سرکار کے منتری ہمارے گھنیشت مطر آدھرنی پرحلات سنگھ پٹیل جی ڈاکٹر سیاما پساد مکھر جی ریسرچ فاؤنڈیشن کے نیرے سک سری انیبارن گانگولی جی ڈاکٹر سچیدانان جوسی جی اور ورچوال مادیم سے جڑے ہوئے سبھی سکشاوید چنتک دیویوں سجنوں تثا مطروں میں آبھاری ہوں اندرہ گاندھی راستری اکالا کھندر کا جس نے مجھے آجی ساؤسر پر دو سبد کہنے کا موقع دیا ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کے ڈاکٹر سیاما پساد مکھر جی نے آزونک بھارت کی آدھار سیلہ رکھی تھی آجادی کے امرت محسو کے اپلکش میں یہ جو کارکن مائیو جیت ہوا ہے اس کے لیے میں اندرہ گاندھی کالاکندر کو ہردے سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی راجنیت میں اگر سدھ نیتی کے بیج کسی نے بوئے تو وہ کوئی دوسرا سکس نہیں تھا ڈاکٹر سیاما پساد مکھر جی تھے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مکھر جی کا جو کالکھند ہے اس دوران کے اتحاس کا آدھار دھرمگت راجنیتی ہے راجنیتی کے آدھار میں اگر دھرم ہو تو وچار کی سمبھاونا بنتی ہے اور منن کی پرکریہ بھی شروع ہوتی ہے جو کسی بھی ساماجی کارتھک اون بھوگولی کستیتی کا روپانترن کر سکتی ہے سوشاسن کا راسترواد کا پریورتن کا اور سماج کی سمبردھی کا سبھی کا جو مولتتو ہے وہ سدھ نیتی ہی ہے سارواجنی گیون میں صحیح نیتی سے جٹل سے جٹل سمسیا کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس پرکار کی دھارنا والے منوسی کا سو بھاو ہے کہ اگر کوئی چنوٹی سامنے آئی تو تب تک اسے چین نہیں ملتا جب تک اس کا سمادھان نہ ہو جائے ایک بیچینی سی بنی رہتی ہے جو راستر نرمان راستر کی اکھنڈتا اور ایک اتا کو لے کر کے ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی میں تھی منڈکو پرنشد کا ایک سلوک ہے ستے اے وجیتے نان نرتم نشجہ ہی ستے جیتتا ہے استے نہیں اور اسے ڈاکٹر مکھر جی نے اپنے سنگھرسوں اپنے تیاغ سے ثابت کر کے دکھایا ہے آج سبھی وقتاؤں سے میں اپنے آپ کو صوبہ گسالی مانتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی کے اس کارکرم کو جمہو کسمیر سے سمبودیت کرنے کا اثر پرابط ہوا ہے اکھنڈ بھارت کو سوپن اور سنکلپ لیے مئی انہی سو ترپن یعنی ارسٹھ سال پہلے ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی کا جمہو کسمیر میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ آجادی کے بعد دیش کا پہلا سوادیشی کاندولن تھا اور یہ تپو بھوم سالوں بعد انہی کے سوپن کے حقیقت میں تبدیل ہونے سے آج جیوتر میں ہو گئی ہے ڈاکٹر مکھر جی کے جمہو کسمیر آندولن کو اگر میں کرانتی کہوں تو زیادہ اوچیت ہوگا کیونکہ بھارتی جنسنگ کے پرثم ادیویشن میں ہی انہوں نے اسپسٹ کیا تھا اور وہ بات میرے پورو بھی لوگوں نے بتائی ہے کہ ایک دیش میں دو ویدھان ایک دیش میں دو پردھان اور ایک دیش میں دو نیزان نہیں چلیں گے اس کے لیے سنگھرز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جیون کا بلیدان دیا بہت سے مہان لوگوں کے ویچاروں کو سکرتی ملتی ہے لوگ واہواہی بھی کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر مکھر جی کے سبدوں میں ان کے کرموں میں واہواہی کے ساتھ بدلاہت کی بھنک تھی کرانتی اور پریورتن کی سنبھاؤنا تھی اور یہ سلسلہ اگر گوھر سے دیکھا جائے تو کانپور ادیویشن میں شروع ہوا اور آجادی کے بعد سے ہی ڈاکٹر مکھر جی کا یہ ماننا تھا کہ جب پانسو سے زیادہ رجوانوں کا پرن ویلے ہندوستان میں ہو گیا تو پھر جمہو کسمیر کا ویلے ادھورہ کیوں رہ گیا اس ادیویشن میں انہوں نے ایک بہت بڑا درشکونڈ دیش کے سامنے رکھا کہ وہ جمہو کسمیر کو بھی بھارت کے انعراجیوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور جمہو کسمیر کے لوگوں کو وہی ادھکار دلانا چاہتے ہیں جو دیش کے باقی حصے کے لوگوں کو پرابت ہے کانپور ادیویشن کے پرستاؤں کے سرسٹھ سال بعد دیش کے ورطمان آدھرنی پردھان منطری سریمان ناریندر موڈی جی نے پانچ اگست دو ہزار اونئیس کو دھارہ تین سو ستر کو سماپت کرتے ہوئے جمہو کسمیر کا دیش کے ساتھ پرن ویلے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مکھر جی کے سپنے کو پورا کیا تیز یون کو ڈاکٹر مکھر جی کا بلیدان دیوست ہے اور آج ان کی جنم جہنتی ہے میں انہیں نمن کرتا ہوں سری نگر سے میں آج پردھان منطری ناریندر موڈی جی کے پرتی بھی کرتا گیا پیت کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیس میں ایک ویدان ایک پردھان اور ایک نسان یعنی کی ہمارا تیرنگا ہے آپ سبھی پربودھ جن اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مکھر جی کا بھارت کے سمویدان بھارت کے راجنیت سکچھا ایوان آدھونی کدیوگوں میں اسیم یوگدان رہا ہے میں اس پر زیادہ سمیں نہیں لوں گا لیکن جمہو کسمیر کے لیے انہوں نے جس کرانتی کی الگ جگائی وہ تیہتر چہتر سال کے آجات بھارت کی راجنیت کا نیچوڑ ہے اور آپ سبھی کی آگیاں سے آج میں اپنی بات ڈاکٹر مکھر جی کی نئی راجنیتک دھارا ایوان جمہو کسمیر تک کی سیمیت رکھنا چاہوں گا ایک سلوک ہے نہ پسیوں مرتو پسیتی گیانی نہ مرتو دیکھتا ہے نہ دکھ دیکھتا ہے بلکہ سب کو آتما روپ دیکھتا ہے اور وہ سب کچھ پرابط کر لیتا ہے سن انہیس سو باون میں چھبیس یون کو ڈاکٹر مکھر جی جب لوگ صفحہ میں بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس سمیں کے پردھان منتری پنڈیت نہروہ جی کو انہوں نے اسی بھاونہ کے ساتھ یاد دلایا کہ انہیں جمہو کسمیر پر اپنے نجریے کو بدلنے کیا ہو سکتا ہے نہ کی ان لوگوں پر پتھر پھیکنے کی ضرورت ہے جو ان کے ویچاروں سے سامت نہیں ہے ویروہ دی ویچار دھارہ والوں پر ان دنوں بھی پتھر پھینکے جاتے تھے لیکن ڈاکٹر مکھر جی کا ماننا تھا کہ راسترہید کے کاریوں میں سرکار اور ویپکش کے بیچ سہیوک کے لیے ہمیسہ گنجائیس رہتی ہے اور ان دونوں سنستاؤں کو لاکھوں لوگوں کی سیوہ اور وکاس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے نہ کیاپس میں چھوٹے چھوٹے لابوں کے لیے لڑنا چاہیے انہوں نے صدن کو اس سمیں بتایا کہ جمہو کسمیر کے معاملے میں نہروہ جی کا جو مولک درستکون ہے وہ دیس کی ایک اتا کی ویچاردھارہ سے مل نہیں کھاتا ہے میں یہ دوہرانا چاہوں گا کہ آجادی کے پس شاعت انیک اسطروں پر ساماجی کا ارثک بدلاؤ ہوئے لیکن راستری ایک تا کے لیے بدلاؤ کی چنگاری اگر کسی نے اس دیس میں جلائی تو وہ ڈاکٹر سیاں وہاں پرساد مخرجی تھے اور اس لیے ڈاکٹر مخرجی کو میں بدھ پورس بھی مانتا ہوں کیونکہ ان کے بھی بھن مددوں کے وشلیشن میں ہمیشہ آپ لوگوں کی انبھوتیاں سامل رہی ہیں رہ سیوادی رسی مونی ڈاکٹر مخرجی کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے تو ساید وہ کہیں کہ سنسار میں رہ کر ساسوت جیون کا چہتنی جسے دکھائی پڑا ہو اور جس نے یہ دیکھ لیا ہو کہ دیس کی اکھنڈتا کی رکشہ کرنے کے لیے جمہو کسمیر تتھا دیس کے بیچ اور ٹوٹ سنبند قائم کرنے کے لیے پورے دیس میں الگ جگانی ہوگی اس لیے جوسی جی ایک سجاؤ ہے اس بیوینار کا سیرزک آدھونک بھارت کے نرماتہ اس میں تھوڑا سنسودھن کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ آدھونک تتھا اکھنڈ بھارت کے نرماتہ ڈاکٹر سیامہ پرساد مخرجی اگر کیا جائے تو ساید بہتر ہوگا ان کے لیے جمہو کسمیر کسی اصومیگ یگ سے کم نہیں تھا اور اس مہان یگ میں سویم کیا ہوتی دے کر ڈاکٹر مخرجی نے بھارت کے مکٹ کو بچایا ہے اس بات کا ساید انہیں آباز بھی ہو گیا تھا انہوں نے جمہو کی ایک سبھا میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا یا تو میں آپ سبھی کو بھارت کا سمویدھان دوں گا یا اس کے لیے پریتن کرتے ہوئے اپنی جان دوں گا اور بھارت کے ایک سمویدھان کی بات جو سبھی لوگوں کو ایک 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 کرتا ہو انہوں نے سمویدھان سبھا میں بھی کہی تھی سترہ دسمبر 1946 کو جب سمویدھان سبھا کی بیٹک ہوئی تو ڈاکٹر مخرجی کا ایک بیان مجھے لگتا ہے کہ یہ اسمنن کرنا چاہیے انہوں نے کہا یہ سبھا تیہ کرے گی کہ ہمارا دیس آگے کیسے بڑھے گا اور باہری لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے دیس کے لوگوں کو بتانا ہوگا انہیں بھروسہ دلانا ہوگا کہ اس سمویدھان میں سبھی بھارتیوں کے ساتھ ایک جیسا بیوہار کیسے کیا جائے گا بعد میں جمہو کسمیر کو لے کر کے لوگ سبھا میں ابھی پہلے میرے پہلے بھی گانگولی جی نے بتایا ایک ڈیویٹ کے دوران ڈاکٹر مکھر جی کہ ایک بھی بات کا سنتوش جنک اتر اس سمئے سرکاری پکش یا اس سمئے کے پردھان منطری جی نہیں دے سکے تھے ڈاکٹر مکھر جی نے اسی چرچہ کے دوران سبھاگار میں کہا تھا کہ کیا جمہو کسمیر کے لوگوں کو بھارت کے سمیدھان میں نہیت مولی قدھکاروں سے سدی ونچت کیا جائے گا اس پر بھی پنڈت نہروک ہموس رہے تب ڈاکٹر مکھر جی نے ایک اور بڑا سوال اٹھایا اور وہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے دھیان میں ہوگا کہ سیخ عبداللہ کو راجاؤں کا راجہ کس نے بنایا لوگ صبح میں سنناٹا تھا اور تب ڈاکٹر صاحب نے ہی خود اتر دیا اور بولے یہ بھارتی سینہ نے اپنے پراکرم کی بدولت کیا جس کی وجہ سے سیخ عبداللہ صاحب اس پوزیشن پر بیٹھے ہیں آج اس ویبینار میں انیک چند تک ہیں میں ایک بات ساجہ کرنا چاہوں گا جمہو کسمیر کے معاملے میں ڈاکٹر مکھر جی کی پیڑا ان کی ویتھا جمہو کسمیر کے پرن ویلے کی ان کی تڑپ کیا رہی ہے میں نیشنل آرکائیب کے کچھ دستاویج دیکھ رہا تھا جو سامانی روپ سے آم جنتا کے لیے اپلپد ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ آنے کے لیے دیسواسیوں کو پرمیٹ کی یرورت پڑتی تھی جیسے پرائے دیس میں لوگ جاتے ہیں بتانا پڑتا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا اودیس سے کیا ہے آپ کتنے دن رہیں گے کس جگہ رہیں گے اور جو سب سے دکھت پہلو ہے کہ پنڈیت نہرو کی سرکار سے جب جمہو کسمیر میں آنے کے لیے انہوں نے پوچھا پرمیٹ کے وائلیشن پر کیا دیسواسیوں کو وہ دند دے سکتے ہیں تو تیرہ مارچ انہی سوہ کیاون کی چٹھی میں کندر سرکار نے جو ان کو جواب دیا اگر آپ ایسی کاروائی کرتے ہیں تو انہیں کوئی آپتی نہیں ہوگی جب آپ کلپنا کیجئے یہ دیس کا کتنا بڑا درباگ تھا کہ اپنے ہی دیس کے حصے میں جانے کے لیے دیسواسیوں کو پرمیٹ کی تو جرورت تھی ہی لیکن اگر پرمیٹ میں دیئے گئے سمجھ سے جیادہ دن رک گئے تو دنڈ کا بھی پرابیدھان تھا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سمجھ کے ساسکوں نے ملکر کے دیس کو کس طرف کس طرف لے جانے کا پریاس کیا تھا اور اگر اس وقت ڈاکٹر مکھر جی نہ ہوتے تو سائد آجادی کے پسچات ہندوستان کا سارا اتحاس الگ ڈھنگ سے لکھا گیا ہوتا ہے بنگال کی بات ابھی میرے پورو کہی گئی ہے میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا میرا وقتگت ماننا ہے کہ آجاد بھارت کے اتحاس میں جمہو کسمیر کا جس طرح سراجنیتی کرن اور ویوستہ کھڑی کرنے میں لمبی چوڑی پرکریہ شروع ہوئی اس بھانت دنیا کے کسی حصے میں ایسا نہیں ہوا انہیس اپریل انہیس سو پچاس کو جب ڈاکٹر مکھر جی نے نیرو جی کے منتری منڈل سے تیاک پتر دیا تو انہوں نے صاف کہا پر جور ویروض ہوا تھا اور وہیں وہ نعرہ لگا تھا اس سے ایک سفتہ پہلے ایک جگہ ہے یہاں سانبہ پرجا پریشت کی ایک بہچک ہوئی جس میں سرو سمتی سے نرنے لیا گیا کہ بھارت ماتا کا جھنڈا ایک ہے اور جمہو کسمیر کا بھارت میں پوری طرح سے ولے جروری ہے اس سمیں کہ پردھان منتری جی پرجا پریشت کے خلاف تھے اور ڈاکٹر مکھر جی کی جنوری سے فروری انہیس سو ترپن میں سیخ عبداللہ صاحب ایوم پنڈیت نہرو کو لکھی گئی چھٹیوں سے یہ اسپسٹ جاہر بھی ہوتا ہے نیرو جی کا ماننا تھا کہ پرجا پریشت ایک کمیونل سنگٹن ہے اس پر ڈاکٹر مکھر جی نے ان سے پوچھا کہ کیا بھارت کے سمبیدھان کو پوری طرح سے لاغو کرنے کی مانگ کمیونل ہے اگر دیس کا سمبیدھان انی راجیوں کے لیے اچھا ہے تو جمہو کسمیر کے لیے کیوں خراب ہے نیرو جی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے ایک لائن کہی کہ اس سے انتراراستی یہ سمسیا پیدا ہو جائے گی اور ڈاکٹر مکھر جی نے اس پر ایک بڑے سٹیک سفد کا استعمال کیا فالس انٹرنیسنلیزم جھوٹا انتراراستی آواز اور انہوں نے نہرو جی کو کہا کہ آپ جس طرح سے جمہو کسمیر کی ہینلنگ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وشو میں ہماری پرتشتہ بڑھے گی میں اس رائے سے سہمت نہیں ہوں اور ساید دنیا میں کوئی دوسرا دیس ہوگا جو خود اپنا سمیدھان دیس کے کسی حصے میں نہیں لاغو کرنا چاہتا ہوگا ڈاکٹر مکھر جی نے بڑے ساف سبدوں میں نہرو جی کو کہا کہ آپ وشو میں اپنی جھوٹی ساکھ کے چکر میں یہ سب کر رہے ہیں نہرو جی کو راستی یہ کہتا کی ضرورت کو سمجھانے کا ان کا طریقہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ بہت ہی آسان تھا میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹر مکھر جی میں وہ ویجن تھا سدھنیت کی پریرانہ تھی جو انہیں بارم بار پریرد کرتی تھی آدھار بھوت بدلاؤ کر کے جمہو کسمیر کی پرستیتی کو بدلنا اور جمہو کسمیر کے لوگوں کو وکاہ سمغراست نرمان کی مکہ دھارہ میں سامل کرنا جروری ہے ایسا وہ مانتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جیون کا سروچ بلیدان دیا دیس کی یہ کہتا ونچت لوگوں کو عدکار سمپن بنانے بھید بھاو ختم کرنے ساماجک سمانتہ اور ساماجک سر بھاو اسطح پت کرنے تتھا جمہو کسمیر کے وکاس کا جو دیپ ڈاکٹر مکھر جی نے جلایا تھا وہ جمہو کسمیر میں نیا اجالہ لے کر آیا ہے میں بڑے یقین سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ راستری ایک اتا ہی ناغریکوں کے وکاس کی پہلی سین ہی ہے اور ڈاکٹر مکھر جی جانتے تھے کہ بینا ایک اتا کے اور بینا جمہو کسمیر کے سمپنڈ بلے کے باقی سب کچھ ادھورہ ہے وکاس نہیں ہو سکتا آرٹیکل 370 کی وجہ سے سمویدھانی کے ریفارمز اور سائکنو ایکٹ جو لوگوں کی جندگی اور عوام کے وکاس میں سہائک سیدھ ہوتے انہیں جمہو کسمیر میں لاغو نہیں کیا گیا یہ دیش کا اکیلا پرانت تھا جہاں مائنارٹی کمیسن نہیں تھا بال بیواہ روکنے کا قانون نہیں تھا رائٹ ٹو ایجوکیسن ایکٹ لاغو نہیں تھا فارس رائٹ ایکٹ نہیں تھا گریب تپکوں گوجر بکروال ان کے لیے آرکشن نہیں تھا یہاں تک کہ تری استری پنچائتی ویوستہ بھی کچھ لوگوں نے لاغو نہیں کرنے دی تھی ابھی پچھلے دنوں ڈی ڈی سی کے سفلنس پکش ایوان ہنسا مک چنا ہوئے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جلے جن کی پہچان دیش میں دوسرے کارنوں سے تھی اب سب سے زیادہ مدان کے کارن ان جنپدوں کو اس دیش میں جانا جاتا ہے تین سو ستر کی آڑ میں سات دسکوں تک یہاں بڑی انڈسٹری نہیں آئی اور مجھے پرسندتہ ہے کہ ابھی بھارت سرکار نے جو نیو انڈسٹریل سکیم جمہو کسمیر کے لیے گھوشت کی ہے ابھی آج سے پانچ دن پورو پانچ بڑے پرستاؤ کسمیر ڈیویجن کے لیے ہماری جو امپاورٹ کمیٹی ہے انڈسٹری کو اس نے سوکر کیا ہے اور میں میں آپ سب کے بیچ بڑی جیمیداری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیس ہزار کروڑ روپے کے پرستاؤ پائپ لائن میں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے تین چار مہینوں میں انہیں سوکرٹی مل جائے انیک ایسے قانون ہیں جکر کرنے کا یہ سمیں نہیں ہے یہاں ایک پراویدھان تھا دو ہی اوثر پر بھارت کا تیرنگا یہاں پھارتات ہے اور آج مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ جمہو کسمیر کے ہر سرکاری بھون پر ہر اسکول پر بھارت کا جھنڈا سان سے لہرہ رہا ہے سوی 890 کے اندری قانون اب جمہو کسمیر میں لاغوں ہیں کچھ لوگوں کے ساسن نے یہاں کے یواؤں کو نترت کا اثر نہیں دیا لیکن اب یہاں کے یواؤں نہ صرف سفل راجنیت کی شروعات کریں گے بلکہ وکاس کی دھارہ میں بھی سب سے آگے رہیں گے اور میں آریف خان صاحب میں آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں دروپدی مرمو صاحب سے بھی کہ سائد جمہو کسمیر دیش کا پہلا راجہ ہوگا جہاں ڈسٹرک کپیکس بجٹ پنچائتوں بلک کے چنے ہوئے پرتنیدھیوں اور ڈسٹرک ڈیولپنٹ کاؤنسل کے چنے ہوئے پرتنیدھیوں سے وصد چرچہ گھن چرچہ کرنے کے بعد پاریت کیا گیا ہے اور اس کا پچاس پرسط جیلوں کو راست اومفت کر دی گئی ہے اور پچھلے ورسوں کی تنلہ میں جو ڈسٹرک کپیکس ہوتا تھا لگبک دگنے سے زیادہ ڈھائی گنا کے آس پاس بجٹ بڑھا دیا گیا ہے آجادی کے بعد چرچل نے ایک بات کہی تھی ہندوستان 20 سالوں بعد کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا صرف 6 سالوں میں ڈاکٹر مکھر جی کی بدولت ایک نئی راستی چیتنا اس دیس میں پیدا ہوئی جس نے اکھنڈ بھارت کی اوڈھارانہ کو کیول جنم نہیں دیا بلکہ مجبوطی پردان کی ڈاکٹر مکھر جی نے جو جیون درسن صدح کیا اسی کا پرینام یہ درستکونڈ ہے جس سے لوگوں کو لگا کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت بھارت کا نقصہ نہیں بدل سکتی ہے اور نہ آنے والے دنوں میں وہ بدلنے والا ہے اور وہ درسن بینا سپنوں کا سہارا لیے آج بھارت ماتا کے نقصے میں اسپس روپ سے جھلکتا ہے چاہے وہ سمویدھان سبھا میں بٹوارے پر ہو رہی بحث ہو ہندی کو راست بھاسا بنانے کا ماملہ ہو بھارت کی ویدیشنید کی بات ہو ڈاکٹر مکھر جی نے اپنے راجنیتک درسن سے رچنات مک ویجیانک ایمو مہتحاسک درستی سے پہلے ستتہ میں اور بعد میں ستتہ کے باہر رہتے ہوئے بھی پورے دیش کو ایک نئی دشا دی وصدھائیو کٹم بکم ایمو ویسو سانتی الگ الگ ویچار دھارا میں سوہارد کی بھاونہ کو انہوں نے بہترین طریقے سے پریبھاسیت کیا اور میں ادھرت کرنا چاہوں گا مجھے ویکتگت روپ سے لگتا ہے یہ دنیا سبھی کے رہنے کے لیے کافی بڑی ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ ویچار دھارا کے لوگ رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے لیکن یہ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے کہ نہیں صرف ایک ویچار دھارا چلے گی اور ایک ہی پیٹرن چلے گا یہ داکٹر مکھر جی کی سوچ تھی جو پنت سمپردائے پارٹی مت سے بلکل الگ ہٹ کر عام جنتہ میں سچائی کو جگانے کے لیے پریاثرت تھی جمہو کسمیر کے مدے سے لے کر پڑوسی دیسوں کے سمبند چناؤں میں ریفارمز انیک ویسےوں پر ڈاکٹر مکھر جی کے جو ویچار ہیں اس کے آدھار پر یہ بات نہیں سنکوچ کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھارتی راجنیت میں ادھیاتم کی سگندھ تھے تمام بادھاؤں کے باوجود اس دیس میں ادھیاتمی کراجنیتہ ہونا آسان نہیں ہے لیکن وہ ہڈی اور مانس والے ایک آدمی نہیں پوری طاقت اور سہاس کے ساتھ جمہو کسمیر کی دھرتی پر آئے تھے اور اتحاس بدل کر چلے گئے آج جمہو کسمیر وکاس کے پت پر آگے بڑھنے کی کوسس کر رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے دو ایسے ویقتیتوں کی پرینہ ہے ایک ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی اور دوسرے آج کے بھارت کے پردھان منتری سریمان نریندر موڈی ڈاکٹر مکھر جی نے ہمیں راجنیت کا ایک نیا عرصہ دیا اور وہ تھا رچناتما کارکرموں کے مادہم سے سامان ایجن کے لیے ساماجی کا اجادی اور سامان تعلانہ تطہہ ان کے وکاس کے لیے نئے اپائے کھوجنا دیس میں ایسے بہت کم راجنیتک ویقتیتوں ہیں جو پورنتا کوپ لبد ہوئے ہیں اور ڈاکٹر مکھر جی میں مانتا ہوں ان میں سے ایک پرمک ہے جہاں ایک طرف سموچہ دیس کسمیر میں یہ تھا استحتی کو بنائے رکھنے کی کوسس میں جھٹا ہوا تھا اسے پروگرس کی چھائی ڈاکٹر مکھر جی نے دی ان کے سروچ بلیدان کے بعد لوگوں کی ان کے بارے میں کی گئی ٹپنی مجھے لگتا ہے کہ نشیط روپ سے ہم سب کو اسمنن کرنی چاہیے اس سمیے کہ پترکار ملکانی جی نے لکھا کہ ایک مہان جیون ایک گریٹ لائف گریٹ لی لیوڈ اور دوسرے تھے قوی حریندرنات چٹوپادیا جنہوں نے لکھا ایک ویسال چلا گیا یہ دو جو کمنٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے جن مانس میں گہرے روپ سے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم جمہو کسمیر میں وکاس کی نئی دہلیج پر کھڑے ہیں اور تمام بادھاؤں کے باوجود جو اپلبدیاں حاصل ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر مکھر جی کی پریرانہ اور ان کے عاشرواد کی دین ہے اور آدھرنی پردھان منطری جی نے مجھے لگتا ہے ڈاکٹر مکھر جی کی طرح پنڈیت نہرو کے اس فالس انٹرنیسنلزم کو خارج کیا آج بھارت پورے وسو میں ایک جمہدار راست کا پرتیق ہے اور ہم ان تمام دباؤں کے خلاف نہ کبھی جھکے اور نہ راستی ہت میں اور راستی ایکتہ کے سوال پر کبھی جھکیں گے جمہدار کسمیر کے ناغریکوں کو نیائے دلانے کے لیے کیے گئے ان کے پریاس عدبود پراکرم اور بلدان کے پرتی میں سردھا سے نتمستق ہوں اور سری نگر سے آج آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمہدار کسمیر کا بھارت میں پورنویلے قانونی روپ سے سمویدھانیک روپ سے دوہجار انیس میں ہو چکا ہے بھارت کے مکٹ مڑی کے ساتھ ہی پورنویشواس در نشے سے دیش کے وکاز کے لیے جو جھنا اور آگے بڑھنا ہے حردے میں گرب کے انبھوت کے ساتھ میں آپ سب کو پرنام کرتے ہوئے اپنی بات یہیں پوری کرتا ہوں دھنیواد جائے ہن